اسلام علیکم ناظرین آج سولہ جولائی دو ہزار اکیس سیہو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم خبر کے مختلف پہلوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ کل علی امین گھنڈاپور صاحب اور مراد سعید صاحب پہ نون لیگی کارکونوں کی طرف سے بلکہ ان کے رہنماؤں کی طرف سے کیونکہ ہدایات تو رہنماؤں کی طرف سے ہی جاری کیے جاتے ہیں ایک حملہ کیا گیا اس حملے پہ تو میں بعد میں آؤں گا کہ اس کے وجوہات کیا ہیں لیکن تازہ ترین صورتحال جو سامنے آئی ہے کہ علی امین گھنڈاپور اور مراد سعید پہ حملے کے بعد ایک اور حملہ کیا گیا ہے لیگی کارکونوں کی جانب سے اب اس کی تفصیلات ناظرین جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو مقامی رہنماؤں ہیں احمد سعید وہ نڑ سے جا رہے تھے براستہ توار کسی میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے ظہرہ انتخابی ماحول ہے تو لوگ جو ہیں وہ مختلف اوقات میں جو ہے کارنر میٹنگز کا انعقاد ہوتا ہے وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں جو سرکردہ لوگ ہیں وہ کارنر میٹنگز کا اتمام کرتے ہیں اور ووٹ مانگے جاتے ہیں ان دنوں تو پھر ہوا کیا کہ راستے میں لیگی کارکون جمع ہوئے اور ان کی گاڑی پہ شدید ترین پتراؤ کیا گیا دھنڈوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن چونکہ ان کے ساتھ سیکیورٹی موجود تھی اور وہ وہاں سے جانے میں بخیر و آفیت جانے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایزا ریاکشن ردعمل کے طور پر نون لیگ کے مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما ہیں عبدالخالق وسیع ان کا نام ہے تو جب ان کی گاڑی گزر رہی تھی تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کا گہراو کر لیا اور ان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی برحال بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تو اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ حالات کشیدہ ہو گئے زہر ہے ایک طرف پی ٹی آئی کے رہنما پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد نون لیگ کے رہنما پہ حملہ ہوا تو کارکون جو ہے وہ مشتہل ہو گئے دونوں کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے اور جو ذرائع ہیں ان کے مطابق حالات بڑے کشیدہ ہو گئے اور یہ بھی ساتھ کہ دونوں جو گروپس ہیں ناظرین وہ پولیس پہنچ گئے ہیں اور پولیس تھانے میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف درخواستے بھی باقاعدہ دائر کر دی ہیں تو یہ دن بہ دن جو ہے وہاں کی جو مقامی قیادت ہے نون لیگ کی دیفنیٹلی میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے لیکن یہ بات تو آپ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو مرکز ہی رہنما ہے نون لیگ کے ان کی طرف سے ہی ہدایات جاری کی جاتی ہیں اب اس کی وجوہات کیا ہے علی امین گنڈاپور کا واقعہ تو خیر وہ اب کل رات کا ہے وہ تو اس پہ کافی ویڈیوز میرے خیار میں ہو چکی ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب علی امین گنڈاپور اور مراد سعید جہلم میلی سے جو گزر رہے تھے جو اس کا علاقہ حلقہ ہے راجہ فاروق حیدر کا تو اس علاقے سے گزر رہے تھے تو ان پہ جو ہے حملہ کیا گیا اس اب باتیں یہ پہلائی جا رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے جو ہے ان کے جو گارڈز ہیں جو ان کی سیکیورٹی ہے ان کی طرف سے جو ہے نا وہ فائرنگ کی گئی ہوائی لیکن کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں آئے جب مشتعل حجوم نے گاڑی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو ان کی سیکیورٹی نے ہوائی فائرنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک وجوہات ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہ پیدر پی حملے کیوں شروع ہو گئے ہیں نون لیگ کی طرف سے جو وہاں کے پی ٹی آئی کی مقامی قیادت بھی ہے اور جو یہاں سے علی امین گنڈاپور اور مراد سعید گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں تو آج تک پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے گا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کیپی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے سنٹر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کراچی سے ایک کس باعث ہے مینیزون کے منتخب ہوئے ہیں رہنما منتخب ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان کی حکومت ہے حکومت تو نہیں ہے خیر لیکن کافی کثیر تعداد میں وہاں پہ لوگ جو ایکٹ ہوئے ہیں کراچی سے بھی تو پی ٹی آئی اوورال پورے ملک میں جو ہے وہ ترڈ فورس کے طور پہ ایک پرامیننٹ ترڈ فورس کے طور پہ یعنی کہ ان دونوں پارٹیوں سے مقبولیت میں آگے بڑھ گئی ہے اور اتنے کلیل عرصے میں تو وہ ان سے آگے بڑھ گئی ہے ترڈ فورس کے طور پہ امرج ہوئی اور ان دونوں پارٹیوں کو بیک گراؤن میں دکھیل دیا تو اب نون لیک کو اور پیپلز پارٹی کو دونوں کو یہ خطشہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا یہ ترڈ فورس کے طور پہ امرج ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو وہاں بھی ان کی سیاست کا جو ہے جنازہ نکل جائے گا تو وہ جو ہے نا راجہ فاروق حیدر اور جو وہاں کے مقامی دوسرا لوگ ہیں نون لیک کے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہاں پہ اپنے قدم جمانے میں مضبوط ہو جائے اس لیے اس قسم کے حملے پیدر پہ آپ کو نظر آتے ہیں اب ناظرین ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ علیہ منگنڈاپور جب وہاں پہ گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ طرز تخاتب جو ہے جو علیہ منگنڈاپور کے بولنے کا انداز ہے اور جو مراد سعید کے بولنے کا انداز ہے ان دونوں سے مجھے شدید ترین اختلاف ہے میں کبھی بھی کبھی بھی کسی بھی صورت ان کے جو بولنے کے انداز ہے یا جو بات کرنے کا انداز ہے جو دلیل دینے کا انداز ہے اس سے اتفاق نہیں کر سکتا لیکن میرا تعلق علیہ منگنڈاپور کے حلقے سے ہے دیفنیٹلی میں وی بی ڈی ای خان میں موجود ہوں تو علیہ منگنڈاپور سے آپ ہزاروں اختلاف کریں یہاں پہ بیٹھ کے بھی میں ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں بہت سارے دوستوں کے ساتھ لیکن جب میں نے یہاں پہ سروے کیا ناظرین سروے کیا تو یقین کیجئے گا کہ جب میں نے ڈی ای خان کے مختلف گلیاں دیکھی مولے دیکھے سڑکے دیکھی مین بزار دیکھے تو آپ کبھی آ جائے گا آپ کو بتا دوں کہ علیہ منگنڈاپور نے کون سے کام ہے جو یہاں پہ نہیں کیے کون سے کام ہے یعنی ڈی ای خان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ناظرین سب سے بڑا مسئلہ وہ ناکاسی کا مسئلہ تھا اور ایک اندازے کے مطابق میرے جو یہاں پہ دوست ہیں جو سیاست سے کافی شغف رکھتے ہیں ایک عرب سے زائد انہوں نے رقم لگا چکے ہیں ابھی تک اور سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ناکاسی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا تورم خان اس پراجیکٹ میں ہاتھ لگانے ہاتھ جو اینا ڈالنے کے لئے تیار نہیں تھا علیہ منگنڈاپور نے کیا اس کے علاوہ تمام گلیاں انہوں نے پختہ کی جو ملہکہ دہات ہیں ان کی سڑکیں پختہ کی جو ڈے خان کے اندر سٹی کے اندر سڑکیں ہیں وہ پختہ کی سٹریٹ لائٹس کا احتمام کیا میں ان بازاروں میں لائٹس لگائی گیس یہاں پہ ڈے خان میں پہلے بار یہاں پہ آئی ملے میں کوئی ٹرانسفارمروں کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو علیہ منگنڈاپور پہنچ جاتے ہیں انہوں نے فنڈز منظور کرائے ہوئے اور جہاں جہاں بھی مسائل تھے نئے نئے ٹرانسفارمر لگائے گئے ہیں تو گویا نکاسی کا گیس کا سڑکوں کا اور درجنوں درجنوں پارکس بنائے یہاں پہ میوزیم بنایا سٹیڈیم بنایا ٹھیک ہے تفریحی مقامات بنایا دریائے سندھ کے کنارے جسے اباسین کہا جاتا ہے ڈے خان سے جو عصہ گزرتا ہے دریائے سندھ کا تو عربوں کے کام کی ہے علیہ منگنڈاپور نے اب میں ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں اب بھی ان کی جو زبان جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں اختلاف کرتا ہوں لیکن انگراؤنڈ یہ ریالیٹیز ہیں آپ دیکھ لے کہ ڈے خان میں انہوں نے کام کیے ہیں اب یہی علیہ منگنڈاپور جب ازاد کشمیر گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں پانچ سو عرب روپ ہے کے جو انہوں نے کام کراؤں گا یہ تو خیر ایگزیجریشن ہے بہت زیادہ انہوں نے بتا دیا لیکن بہرحال کام کرنے میں وہ ایکسپرٹ ہیں اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نائنٹیز سے لے کے آج تک یہاں پہ رہے ہیں یہ میں بلکل سیاسی اختلاف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا خدا سیاسی اختلاف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب نے اتنے کام تین چار دفعہ رہ کے بھی نہیں کیے جتنا جتنے کام جو ہےنا علی امین گنڈاپور نے ان گزشتہ چھ سات سالوں میں کیے ہیں کیونکہ پہلے وہ ایم پی اے بھی جو ہےنا صوبائی اسمبلی سے الیکٹ ہوئے تھے اس سے پہلے تو بہت کام کیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کو وہاں پہ خطرات ہیں اور اس لیے جو ہےنا ان کا راستہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنے ہی آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ ہم سب کامیوں ناصروں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ